مسائل ہیں جیسا کہ جو میں یہ باتیں اس لیے دے رہا ہوں سمعنا سننے کی صفت اسی فرقے میں ہوگی جو نجات پانے والا قرآن اور حدیث مبارکہ آ جائے ان دو چیزوں کا بارمہ کیوں ذکر کر رہا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے موتا میں مالک اور بھیکی کہتے ہیں اس لوگوں میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کتاب دوسرے اس کے نبی کی سنت دو ہی چیزیں ہیں تیسری چیز ہے ہی نہیں نہ تین کیا جائے نہ دو میں سے ایک نکالا جائے دونے طریقے سے گمراہی مقدر ہو جائے گی تو سننے کی صفت سے ناجی نجات پانے والے طریقے میں ہوگی جیسا کہ وہ ساری حدیث ہیں جو کہ اختلافی بن چکی ہے جبکہ اختلافی ہی نہیں ابھی کچھ ہی دنوں بعد مہینوں نہیں کچھ ہی دنوں بعد رمضان آنے والا ہے رمضان میں روزے کی نیت کیسے کی جائے اب آپ ایک نہیں دونے دس حدیثیں رکھو صحیح حدیثیں کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام اور اس کے ساتھ یہ بھی رکھو کہ دیکھو آپ صلی اللہ کا زمانہ گزرا حدیث کی مشہور پندرہ کتابیں اور ستر سے زیادہ حدیث کتاب ایک بھی حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہو تو یہ دعا پڑے یہ نیت کرے ان تصومو غضن اللہ تعالی من شہر رمضان فلا 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 نہیں ہے بولو رہے بتاؤ مدھ ہم کو ہم تو وہی کریں گے جو مل رہا ہم کو سننے کی صفت نہیں ہے سنیں گے بھی نہیں صحیح حدیثیں وہ یہ نیت نہیں ہے تو بھی نہیں سنیں گے اور ہر بات صبح سہری میں اٹھیں گے اور بولیں گے کل کی نیت کرتا ہو جبکہ مغرب کے بعد تو دوسرا دن نکل چکا ہے مغرب کے بعد تو دن نکل چکا ہے پھر بھی کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں ہمیشہ کل کے روزے کی یعنی آخری انتیسوہ کا روزہ ہے یا تیسوہ روزہ ہے تو عید کے دن کی نیت کرتے ہیں کہ میں عید کے دن کی روزی کی نیت کرتا ہوں اب سمجھاؤ نہیں سمجھ گیاتی بات کیوں سننے کی صفت نہیں ہے اور دوسری بعض لوگوں میں ہوتی ہے سنتے ہیں مگر اس میں دلتیاں نکالنے کے لئے مومن کی صفت نزات پانے والے فرقے کی صفت کیا ہے اطاعت کرنا عقل نہیں لگا رہا یہ قرآن کیا ہے کہ میں نے مان لیا یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے میں نے مان لیا اطاعت کر لی بھلی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے میرے سے عمل فلوک نہیں ہو رہا مگر یہ حق ہے اطاعت کرنا یہ کیا کرتے ہیں سنتو لیتے ہیں مگر بعد میں تعویریں کرتے ہیں اس کے اندر چور راستے نکالتے ہیں اس کے اندر ایسے ایسے مسائل نکالتے ہیں کہ صحیح بات بھی جھوڑ بن جاتی ہے یہ کیا ہے مومن کی نجات پانے والی فرقے کی صفت نہیں ہے دو چیزیں کوئی سمجھ نہ آتا تیسری صفت جو ایمان والوں کی نجات پانے والے فرقے کی ہے وہ ہے غفرانک ربنا یہ مانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں مٹی سے پیدا کیے گئے ہم سے گلتیاں ہونا ہی ہونا ہے یہ بہت بڑا عقیدہ ہی ہے آیت بہت بڑا عقیدہ دے رہی ہے ایمان والی کی اور نجات پانے والے فرقے کی ان کا کیا عقیدہ ہے ہر انسان خطاکار ہے گلتی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے اس لیے تو غفرانک ربنا ہے اللہ ہمیں بخش دے ہمارا رب بخش دے بخش کون مانگتا ہے مغفرت کون مانگتا ہے معذرت کون ہوتا ہے جس سے گلتی ہوتی ہے گلتی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اب اگر کوئی عقیدہ رکھے انبیاء کے علاوہ کسی اور کے تعلق سے انبیاء سے بھی گلتی ہوتی ہے مگر وہ معصومہ نہیں خطا ہوتا ہے اللہ نے پہلی معاف کر دیا ہوتا ہے انبیاء کے علاوہ کسی بھی ہستی کے طرح یہ عقیدہ رکھے کہ ان سے گلتی ہوئی ہی نہیں ہے تو ایمان والی کہا ہوا وہ ناجی نجات پانے والے فرقے میں کیسا ہوا ہم نے بہت سا لوگوں کہا دیکھو بھئی یہ فقہی مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے فلا قرآن کے آیت کے خلاف ہے فلا صحیح حدیث و خلاف ہے امام صاحب کا یہ مسئلہ اس کو گلت بول رہے ہیں اتنے بڑے امام ان کا مسئلہ گلت تم گلت ہو سکتے تمہاری پوری جماعت تمہارا پورا خاندان پوری دنیا گلت امام صاحب کا مسئلہ گلت نہیں ہو سکتے ہم نے کہا بھئی خلاف اگر یہ مسئلہ مل رہا ہے تو چھوڑیں گے نہیں پھر ہی پکڑے رہے ہیں نہیں 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 ہماری امام صاحب صاحب گلتی نہیں ہو سکتے اللہ کے بندے ایمان والے نجات پانے والے وہی ہے جو یہ کہا ہے اللہ ہم سے گلتی ہو سکتی ہے تو ہمیں بخش دے ہم سے گلتی ہو سکتی ہے اللہ بخش دے ہم سے گلتی ہوئی ہے اللہ بخش دے تب ہی تو عیسی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث ہمارے کا کوئی قاضی فیصلہ کرنے والا حاکم بادشاہ کوئی فیصلہ کرے غور فکر کرنے کے بعد قرآن مجید اور حدیث ممارکہ میں غور فکر کرنے کے بعد اگر اس کا فیصلہ صحیح نکلا تو اس کو دو عجر ملیں گے ایک اس کا صحیح فیصلہ ہونے کی وجہ سے دوسرا اس کی کوشش کی وجہ سے اور اگر اس کا فیصلہ کسی وجہ سے بحیثت انسان دیکھئے گلتی ہو جائے اس کا فیصلہ غلط نکلا یعنی اس نے فتوہ غلط دیا کسی مفتی کا فتوہ غلط نکلا مستحید کا اجتیار غلط نکلا آس صلی اللہ علیہ وسلم کہے تد بھی اس کو ایک عجر ملے گا کس بات کا اس کی کوشش کا کیوں کہ آس صلی اللہ علیہ وسلم نے گلتی ہو سکتے اب لوگ ہیں کہ نہیں صاحب ان کے سارے مسئلے اوکے ہیں جبکہ حقیقت میں کتابوں میں دیکھا جائے تو استاد ہیں ان کے شاگرد ہیں استاد کا فتوہ آلہ گئے شاگرد کا فتوہ آلہ گئے دونے آبز میں ٹکر آ رہے ہیں پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میرے بھی استاد کے بات ہمیشہ صحیح کتابیں دیکھو پڑھو مسائل پڑھو دیکھو تحقیق کرو تحقیق نہیں کرنا چاہتے یہ کیا ہے غفران ایمان والوں کی صفت ہے نجات پانے والی کی صفت ہے وہ یہ کہتے ہیں لا ہم غلطی سے بھرے میں تو ہمیں بخش دے مغفرت سب سے پہلے مانگ دے اور آپ کو معلوم ہے ایمان والی کی صفت یہی ہے کہ غلطی کرو یا نہ کرو آپ کے اپنے ہم کیا گئے ہوتے رہتے ہیں مغفرت مانگتے رہتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ جب غلطی ہوں گی تب مغفرت مانگیں گے ہمیشہ مغفرت یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دعوید علیہ السلام کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہی کہا وہ عبدہ منیب تھے بار 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 پلٹنے والے بندے تھے زارہ احساس ہوا کتن ہوگا فورا اللہ کا گئے رجوع کیا رونے لگے گڑھ رہا لگے معافی مانگنے لگے دعو دلیر سلام یہ تو صفت انبیاء کی وہ سارے اونہ فیل خویرات نیکیوں میں دوننے والے تھے انبیاء کی صفت اللہ نے بھائی انہیں ایمان انہیں کی صفت آئی